اسلام علیکم کیسے ہیں آپ آج میں پکاؤں گی ماشکی دال یہ دال گریوی والی نہیں میں بناوں گی یہ میں ڈرائی بناوں گی اور کھڑی بناوں گی لیکن اینڈ پر میں آپ کو بتاؤں گی کہ آپ اس کو یہی ریسیپی فالو کر کے کیسے ڈرائی سے گریوی والی بنا سکتے ہیں تو سب سے پہلے میں نے دال ایک پاو لی ہے اور اس کو میں نے ساپ کر کے تو اس میں میں نے پانی ڈال کے رکھ دیا ہے تقریبا پندرہ سے بیس من کے بعد میں اس کو اچھے سے مسل کے تو دو تین پانی سے دو کے ساپ کر لوں گی ایک پیاز میں نے چوب کر لیا ہے چار جوی لسن کے چوب کر لیا ہے اور ادرک تھوڑی زیادہ ڈالوں گی اس کو بھی میں نے چوب کر کے لکھ لیا ہے اب میں ایک ورطن میں آئل ڈالا ہے جیسے ہی آئل گرم ہوئا ہے تو میں نے اس میں پیاز اور نمک ڈال دیا ہے اور پیاز کو مجھے تھوڑا لائٹ گولڈن کلر کرنا ہے تو آپ اگر آپ چاہے تو آپ ادرک اور لسن کا پیسٹ بھی ڈال سکتے ہیں میں نے اس کو چوب کر کے ڈال رہی ہوں تو پیاز سلائر گولڈن ہو گیا تو میں اس میں ہلکا سا پانی ڈالوں گی تاکہ یہ مزید لال نہ ہو اور ساتھ ہی میں اس میں ادرک اور لسن اور ٹوماتر ایک ڈال رہی ہوں اور دو مرچیں تھوڑی موٹی چوب کر کے ڈال رہی ہوں اور میں اس کو اچھے سے بھونتی بھونوں گی ایک منٹ کے لیے اور اس کے بعد میں اس میں دوسرے سپائسی ڈائٹ کروں گی اب میں اس میں ہاف ٹی سپون ہلتی اور ہاف ٹی سپون ہی میں اس میں ڈال رہی ہوں اس میں تھوڑی ہلتی میں زیادہ ڈالتی ہوں تاکہ دال پہ اچھے یالو سکلہ رہ جائے تو ہاف ٹی سپون میں نے پٹی منچ ڈالیا اور مسالہ میرا ڈالی ہو گیا یہ جلدی سے مسالہ بان جاتا ہے کیونکہ اس میں ٹوماتر میں نے کتو کش کر کے ڈالے تھے یہ جب وہ جلدی اور بڑی اچھی کوئی مسالہ رہی ہوتا ہے میں اس میں ایک ٹی سپون زیرہ ڈال رہی ہوں میں زیرہ ڈال کے بھونوں گی تھوڑی دیر کے لیے اور پھر میں نے جو ڈال دو کے رکھی ہوئی ہے وہ اس میں میں ڈال کے تو پانی ڈال دوں گی اور میں نے ایک اس بات کا دھیان رکھتی ہوں کہ جب بھی میں ڈال ڈالوں تو میں اس میں جمچ نہیں چلاتی تو میری کوئشش ہوتی ہے کہ میں کسی اور چیز سے اس کو ہلا دوں کیونکہ پھر دال اچھی نہیں گلتی ایک سی نہیں گلتی وہ تھوڑی ہارڈ ہو جاتی ہے تو یہ میری ایک ٹیپ ہے تو اب میں اس میں پانی ڈال کے تو میں چھوٹے سپون کے ساتھ اس کو ہلکے سے مکس کر دوں گی اور پانی میں نے اتنا ڈال لیا کہ دال اس میں تھوڑی سی ڈپ ہو تو اب یہ اس کو بوائل آ گیا دال کو تو میں اس کو دم پر رکھ دوں گی بیس منٹ کے لیے بیس منٹ کے بعد میں نے اس کو کھولا تو میں نے اس کو چیک کی ہے دال کو چیک کریں گے اب میں اس میں چمچ کے ساتھ اس کو ہلا لوں گی اور میں دیکھوں گی کہ دال دال چکی ہے تو میں نے جب دیکھا تو یہ مجھے ملکل کال چکی تھی یہ تھوڑی اسی اس میں کسر باقی تھی تو اس ٹائم پر میں نے اس میں تین گرین چلیز ڈالی ہیں ثابت اور ہاپ ٹی سپون میں نے تقریبا اس میں کٹی میرچ ڈالی ہے کالی والی کالی میرچ کا اس میں ٹیسٹ بہت اچھا ہاتا ہے اور بہت مزے کا ٹیسٹ لگتا ہے تو میں نے اس میں کاری میرچ ڈالی اور گرین چلی ڈال کے اور نمک کو میں نے ٹیسٹ کیا مجھے کام لگ رہا تھا وہ بھی میں نے ڈال کے پورا کالی ہے اور کالی ہے اب میں اس کو مزید پانچ منٹ کے لیے تیز آنچ پر پکاؤں گی تاکہ اس میں یہ جو گریوی ہے اس کی یہ ہتم ہو جائے اگر آپ اس کو گریوی والی بنانا چاہتی ہیں اس میں دنیا ڈال لیں اور گرم سالہ ڈال کے آپ اس کو اتار لیں میں نے اس کو ڈرائے بنانا ہے تو میں نے اس میں پانچ درائی کر لیا اور درائی کرنے کے بعد میں اس میں گرم سالہ ڈال رہی ہوں ہاف سپون اور دنیا ڈال کے دال ہماری تیار آئیس کو میں ایک منٹ کے لیے دام پر رکھوں گی تاکہ دنیا اچھا سے پاک جہیے ایک منٹ کے بعد میں نے اس کو اتار لیا چھولاون کا دیا تھا تو آپ یہ دال جو ہے یہ آپ پراثے کے ساتھ یا چھپاتی کے ساتھ کھا سکتے ہیں جی تو آپ نے دیکھا کہ میں نے کیسے جڈ پٹ اور ایزیلی پریشر کے بغیر ماش کی ڈال کو بنا لیا ہے اور یہ پریشر کے بغیر بہت اچھی سے بان گیا تقریباً آدھے گھنڈے میں یہ تیار ہو گی تھی تو اس کے ساتھ میں آپ سے جازت چاہوں گی زندگی رہی تو پھر ملاقات ہوگی کسی اور دن کسی اور ویڈیو میں کسی اور اسی پی کے ساتھ پلیز چینل کو لائک سبسکرائب کریں اور ویڈیو کو لائ اللہ حافظ